موسیقی 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 جس میں کسی نے بھی فاؤل کھیلنے کی کوشش کی اور دو منٹ میں دیس کے پردھان منتی نرندر مدین نے فیصلہ لیا کہ ہم اس طرح سے سرکار نہیں بنائیں گے استفاہ دے دو آج یہ بھی اس دیس کو یاد رہا چاہیے کیا کمار سوامی کو کانگریس نے رشوت نہیں دی ہے یہ جس دن سوال اٹھے گا اس دیس کے کروڑوں لوگ سوچیں گے کہ ہم نہ کربسن کریں گے نہ کربسن کے راستے پہ جائیں گے نہ فاؤل کریں گے کوئی بھی ہو ہمارے بھارتی جنتہ پارٹی کے اندر ہی کوئی بھیپتی کیوں نہ ہو don't try anything foul یہ نرندر موڈی اور بھارتی جنتہ پارٹی کا یہ راستہ ہے بس ایک بات کا جواب دیجئے آپ ویدھائیکوں کو توڑ نہیں پائے آپ نے خریدنے کی کوشش کری ٹیپ کا حوالہ دے رہے ہیں ٹیپ میں آپ رلومن دے رہے ہیں منتری بنانے کا کسی کو اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے نیتکتہ کے آدھار پر یہ بتائیے اس کرناٹر کے دنگل میں دلدل کہہ لیجے جو بھی ہے کسی کو ادھکار ہے نیتکتہ کی بات کرنے کا دیکھیں میں سازنطے میں رازنطے کی وشہوں پر نہیں بولتا ہوں لیکن میں یہاں دو باتیں کہنا چاہتا ہوں کہ ساروزینک جیوان میں جو گرابٹ آ رہی ہے اس کے کارن ساروزینک جیوان کے پرتی لوگوں میں اناثتہ کا بھاو پیدا ہو رہا ہے اور یہ اناثتہ کا بھاو آپ نے اناثتہ کے آندولن میں دیکھا تھا کہ سرک پہ بام ڈکشن اور جن کو سینٹریسٹ کرتے ہیں سب لوگ جھنڈا لے کر اناثتہ کے کال پر آ گئے تھے جہاں تک بھرستہ چار کی بات ہوئی میں دو پردھان منطریوں کو جانتا ہوں جو بھرستہ چار کے ماملے میں اتنے سنلپت رہے ہیں اور وہے پردھان منطری ہیں آپ کو برا لگے گا سنکر دیس کے پہلے پردھان منطری جوہرلال نہروں نے تین ہزار جیپ کھڑا تھا جس کو جیپ بھوٹا لکاتے ہیں آرمی کے لیے کھڑ دے گئے تین ہزار جیپ جو لندن سے آیا تھا میں بیچ میں بول رہا ہوں سن لیجے پھلے میں میں بیچ میں بول رہا ہوں میں نہیں بول رہے گاندھی کو کوتنے والے انہار ایسس کو میں نہیں برداز کر سکتا ہوں جو انگریجوں کے یار تھے میں نہیں بول رہا ہوں سنیے 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 جو جوانگی کے لیے موجود ہے گلت بات ہے آپ کو کون روک رہا ہے کون روک رہا ہے کون روک بات پچھے ہیں جھوٹے آرام لگانا آپ کو بولنا ہوگا غلط بات دے گی آپ سلیہو آدمی ہیں میری بات سلیہو آدمی ہیں اسی ویسے بیچ میں روکنا اگر آپ نے سارے جھوٹے ترک دیئے آپ نے پچھلے کی بات پانچ منٹ میں ساری جھوٹی باتیں کریں ہم نے کچھ نہیں بولا اتنے بڑے فورم پہ اتنی جھوٹی باتیں ہم نے کچھ نہیں بولا سنی 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 آروف لگانا آروف لگانے کا آپ سب کو عدکار ہے اکیلیں بدا چنگی آروف لگانے کا عدکار صرف آپ کو نہیں ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ آروف لگا سکتے اگر آپ اس پر ترک سے سامنا کیجئے آپ ترک سے سامنا کیجئے آپ ان کو بولنے تو کیجئے بولنے ان کو بولنے یہ نائم صافی ہے راکیٹ سنا بولے راکیٹ سنا کی بات پوری ہو جائے جدی میں جیپ بھوٹالے پر غلط بول رہا ہوں تو میں آگے سے ٹیلیویزن چینلے پر آنا بند کر دوں گا تین ہزار جیپ کھردہ گیا تھا تین ہزار جیپ آرمی کے لئے کھردہ گیا تھا آجادی کے بعد کرسٹ مینا لندن میں بھارت کے ایمبیسٹر تھے ہائی کمیسٹر تھے اور دو ہزار جیپ پرانی جیپیں آگئی تھی نئی جیپ بنا کر اور وہ کمپنی ایک جسٹ ہی نہیں کرتی تھی ایک کمپنی کو لافت دینے کے لئے بھارت کے آرمی کے ساتھ جو سب سے بڑا دھوکا ہوا جو انہیں سوا باستر دکار تھا وہ پردھان منتری ہیں پی وی نرسیم بھاراو ایک سو بیس کروڑ کے ہریہ گھوٹالے میں سی بی آئے پردھان منتری کے دروازے پر جا کر ان سے پوچھے گئی تھی اس نے بھرستہ چار کے معاملے میں کمس کم میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اس چار سال میں کوئی سکیم نہیں ہوا ہے یہ سکیم راج نہیں ہے انہوں نے آتے ہی جیسا تکھیوں کے ساتھ بتا رہا ہوں ایسی طرح چہرے ہیں ایسی طرح چہرے ہیں ایسی طرح چہرے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ میں راجنی تک بیت نہیں ہوں مجھے راجنی تک پر کریا نہیں دینی ہے اور راجنی تک بکتہ پر پورا دیتے رہے آپ پورا راجنی تک بکتہ پر دیتے رہے نہیں سر نہیں سیسٹا چاری ہے یہ آپ کہہ رہے ہیں سنیے کہ میں راجنی تک اگلیہ نہیں دوں گا اور پورے کانگریس پہ آروپ لگا رہے ہیں میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا ہم اس سمیہ کا بہتر بات نہیں کر سکتے میں تو کری رہا ہوں آپ اپنا پچھے سبتوں میں حالوچنا کر سکتے ہیں میں وہ ہی کہہ رہا ہوں آپ صرف اتنا کہہ آپ کیا بولتے ہیں آپ کیا بولتے ہیں آپ کیا بولتے ہیں آپ نہیں کہا آپ نے ہی ابھی کہا کہ میں آپ کیا بولیے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے اس سے کوئی لاب دیں لیکن آپ نے پہلے یہ کہا کہ میں راجنی تک وقت دینے نہیں آیا ہوں راجنی سے میرا اپنے کانگریس کے اوپر آروپ لکھا ہے جواب نہیں سنیں گا ہمیں جاننا چاہتے ہیں منو جی آپ اتنا آپ کو ناراضگی ہمیں اس بات کی ناراضگی ہے دیکھو ویہا ہم اس گاؤں سے ہیں جہاں چار گھنٹے کی بجلی کے لیے مجھے گاؤں سے سہر میں جانا پڑا ہے اس کانگریس کے کاراں ہم اس گاؤں سے ہیں ہم اس گاؤں سے ہیں جس گاؤں نے کانگریس کو لگاتار لوٹ کے کاراں بیہار سے باہر کر دیا یوپی سے باہر کر دیا ہم لوگ اس گاؤں کے ہیں ہم اس منچ پہ کھڑا ہونے کہ ہم 20 سال سے تپسیا کے بعد اس ڈیس میں برسٹا چار کو سمات کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اگر یہ بھاسا ایسے سماج میں ایسی جگہ پہ ہوتی ہے تو بھائیہ ہم نہیں کھڑا ہونا چاہتے جب کوئی اچھی بھاسا بھائیہ ہمیں بھائیہ ہمیں جس بجلی کی بات یہ کر رہے ہیں کیونکہ سچائی نہیں سن سکتے سچائی نہیں سن سکتے جس بجلی کی بات کر رہے ہیں وہ بجلی جب مانے نہیں مہدی جی پردھان مانتری بنے تو انہوں نے خود لال کلے سے کہا لال کلے سے سوائم مانے مہدی جی نے کہا کہ 18000 18000 گاؤں بچے ہیں اور 18000 گاؤں کو بدتی کرنے میں ان کو چار سال لگے ہندوستان میں 6 لاکھوں چاس ہزار گاؤں ہیں یہ چلے گئے بی جے پی والے چلے گئے وہ کہہ رہے بی جے پی والے نہیں ہیں تو میں کیا بے سکتے اپنے نیندہ نہیں سن سکتے اپنے نیندہ نہیں سن سکتی بی جے پی کہا رہے ہم بھرسٹہ چار مکت ہیں میں ہوں میں ہوں میں ہوں ہم کہتے یہ کہتے ہم بھرشتہ چار مکت ہیں آپ بھرشتہ چاریوں سے بھری پڑی ہے پارٹی آپ نے کرناٹرک میں بھارتی جنتہ پارٹی کو بھرشتہ چاری لٹیری ڈکیت جانے کیا کیا کہہ دیا کہ یہ تو امیلے اغوا کرنے والے ہیں ہوتل میں مہمیلے باندھ کے رکھ دیتے ہیں کس طرح طرح کی باتیں کی گئی ہیں مجھے بتائیے کہ کانگریس پارٹی نے آج تک ستہ میں آنے کے لیے کبھی کوئی انیتک کام نہیں کیا دیکھئے جو جیسا جب کرے گا اس طرح ستہ کبھی نہیں کیا ہے لیکن جو جیسا کرے گا اس کی آنپاعت میں اس کی پرتکریہ پرانیتک دلیا سماس سے ملتا ہے ملے گا ہم ہم نے بھی گلتیاں کی ہیں تبھی ہم آج بھی پکچ میں ہیں ایسا نے ہم کبھی گلتی نہیں کی ہیں لیکن راجنیت میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم ہی ہیں دوسرا نہیں ہے آج ان کی پاری ہے جنتہ نے انہیں تیلک لگایا ہے انہیں جنہ دیش دیا ہے سواغت ہے جنہ دیش کا کل کسی اور کو دے گا پرسو کسی اور کو دے گا سب کو رانیت کرنی ہے سب کو رانیت اپنے حساب سے اسی طرح کرنی ہے یہ لوگ یہ لوگ کانگریس مکت بھارت کی بات کرتے ہیں بی جے پی والے آپ رسس کو بین کر چکے ہیں نہیں آپ کی سرکاریں رسس کو بین کر بین کب ہوا تھا دیکھیں ہم تو کسی رانیتک دل کو مکت بھارت نہیں کرتے ہیں رسس کے پرمکھ نے بھی کہا کہ نہیں یہ بچار گلت ہیں کانگریس مکت نے ہمارے نیتہ ہم لوگ سویم کہتے ہیں کہ بھائی آپ رانیتک دل ہیں ہم کبھی نہیں کہیں گے کہ آپ بھارت سے مکت ہو جائیں آپ رہیں ہماری لڑائی ہماری پردونتہ بیچاروں کی ہے اجالوجیز کی ہے اپنے کارکنموں اور نیتیوں کی ہے ہم بیکتگت کسی نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا ہے دیکھیں میں نے آپ کو بولنے سے نہیں روکا لیکن آپ کو آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہتر شبدوں کا استعمال کر سکتے تھے تو چرچہ اور لمبی چل جاتی باقی لوگوں میں دیکھیں ان لوگ کو سننا نہیں ہے چکر کیا ہے ان لوگ کو سننا نہیں ہے چلی اکیلے اللہ ایسا بن گئے ہیں ان لوگ کو سننا نہیں ہے دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نیندہ نہیں سن سکتے ہم نیندہ سننے کے لئے رازنیت میں آئے ہیں ہماری نیندہ کریں ہمیں کوئی کیونکہ راجنیت میں اگر ہم نندہ نہیں سنیں گے تو ہم اپنے آپ کو صدہ رہیں گے کیسے جو میرا نندک ہے جو میرے چلیے نکالتا ہے وہ میرا ریال نسوچی تک ہوئی ہے لیکن ہم نے کوشش ضرور کی باقی دونوں پینلیز پر رکھ جاتے نہیں ہو پایا کوئی بات نے پھر کسی روز بہت بہت شکلیا اگلیت پتاک سنگا